اسلام علیکم ویبرز ملک ریبڈ فارم سے ملک وقاس بہت ساری ویڈیوز خرگوشوں کی حوالے سے تو آپ کو دکھاتی رہتے ہیں آج ہمارے فارم پر خرگوشوں کے علاوہ ہارلنڈ سے منگوائی گئی کچھ گائے انلوڈ ہو رہی ہیں ان کا بھی ایکسپیرینس آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈیری فارمنگ کے ہمیں کون کون سے مسائل ہیں کیا بینیفٹ ہے اور وہ گائے کس لیول تک دودھ دیتی ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شعیب صاحب یہ اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے اور کچھ ان سے گپ شپ لگاتے ہیں تاکہ مزید معلومات ہمارے ڈیری فارمرز تک بھی پہنچ سکیں سب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں رڈ سب میں مرکو ٹھیک ٹھاک آج آپ سے ملکات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کچھ ہالنڈ سے گائے امپورٹ کروائی ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ سے جان سکیں تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ پہلے آپ لوگ دوسری دیس ہی کر رہے تھے تو ان کو منگوانا کیوں ضروری تھا کیا بینیفٹ ہے اس گائے کا جی پہلے تو ہم کر رہے تھے لوکل بریل پر ٹھیک ہے ہمارے پاس ملک پروڈکشن شروع ہوئی کچھ پیسہ آنا لگ دیا ٹھیک ہے ہمارا خیال بنا کہ ہمیں کچھ نیا کر رہا چاہیے کچھ اچھی بریڈ منگوائی جائے ٹھیک ہے جی پھر ہم لوگوں نے کمپنی سے رابطہ کیا ٹھیک ہے ہالینڈ سے منگوائی ہے جی یہ کتنی گائیا آپ نے ہالینڈ سے امپورٹ کی ہے جی 20 جانر کی ہے جی ڈچ بریڈ ڈچ بریڈ ہے جی اور اس کی دودھ کی پروڈکشن ہے اگر اس کمپیر کریں دیسی سائیبال کے ساتھ تو کیا فائدہ ہے اس کا اس کی ایوریج تو مختلف آتی جاتی ہے کچھ جانور کی تیس کلو ہے چالیس کلو ہے انتالیس تک بھی جاتی ہے اچھا یہ ابھی ملکنگ والے جانور ہیں یا ابھی یہ نہیں پریگنٹ جانور ہیں یہ پریگنٹ جانور وہاں سے آئے ہیں صحیح اور یہ کونسی کمپنی نے مطلب یہاں پہ ڈائریکٹ آپ نے خود امپورٹ کیے ہیں یا کسی کمپنی کے ذریعے آپ تک پہنچے ہیں یا کا یہ پروسیجر بتائیں تھوڑا سا نہیں ہم لوگ انہیں رابطہ کیا تھا ڈائرٹو عمر فڑو سے جی ٹھیک ہے ان کی کمپنی کا نام ہے جی باووی ٹیک اچھا باووی ٹیک باووی ٹیک کمپنی سٹی ہیں جی ان سے ہمارا رابطہ ہوا تھا انہوں نے ساری ڈیٹیئر سمجھائے بتایا کیا چیز ہے کیسے مگوانی آئے سارا کو اسے بتایا تھا یہ تقریباً ایک گائے یہاں پہ آپ کو ڈیلیور بھی انہوں نے یہاں پہ ہی کی ہے ہاں جا ہی دریجئے تو یہ ایک گائے یہاں پہ پہنچ جو ہے وہ کتنے کی آپ کو پڑی ہے ستائیس سو ڈیورو میں ڈیل ہوئی تھی ہماری جو پاکستانی بنتے ہیں جی پانچ لاکھ چالیس پچاس ہزار چالیس پچاس ہزار بھی بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہاں کے انوائرمنٹ کے لئے یہ ملدب آسانی سے ایڈجیسٹ کر جائیں گے انوائرمنٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کی انوائرمنٹ مجودہ صورتحال میں تو بہترین ہے جی سردیوں میں یہ بلکل ریلیکس رہتا ہے جانوال گرمیوں میں ہمیں سارا پلٹوکول دینا پڑے گا شاور بھنکے اسی ساب سے پڑیں گے اچھا ملدب ان کو گرمی زیادہ ڈیسرگ کرتی ہے ہمارا جو دیسی ہے وہ تو گرمی میں خوش رہتا ہے سردی سرگ کرتی ہے لیکن اس کو سردی جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے سردی سوٹ کرتی ہے ہمارے پاس ہے پانچ چار پہ مائنس پہ مائنس پہ مائنس چھ پہ مائنس پہ مائنس چھ پہ مائنس پہ مائنس پہ یہاں پہ اچھا ایک چیز اور اس کے حوالہ بتائیں کہ کون سی ضروری چیزیں ہیں کہ جیسی آپ کا یہ جنوار یہاں پہ آنلوڈ ہوا ہے تو آپ نے جو کی ہیں جو نئے فارمرز میں اگر امپورٹ کرنی ہوں تو وہ فوراں جیسی جنوار آتا تو انسٹرکشنز کیا ہیں اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیزن کس چیز کا جار رہا ہے ویکسینیشن کے حوالے سے تو جب ہم لوگوں نے اپنا ہوایا تو سیزن ہے بھی ایف ایم ڈی کا ہمیں ایف ایم ڈی کی ویکسین لگانی پڑی ہے وہ بھی کنٹینر میں لگا دیا جاں پڑی ہے ہاں تاکہ راستے میں کوئی ایشو نہ بنے فام میں جیس کے اوڈ ہیں ٹھیک ہے باقی موسم کے حساب سے دیکھا جاتا ہے اور فراک میں آتے ہی آپ نے کیا ان کو سٹارٹ کرایا ہے کیا چیزیں آپ نے دی ہیں فراک میں جو ہمیں پلان ملا ہے تو پہلے تو ہمیں الفا ہے کا ملائے ٹھیک ہے ہم لوگ ان الفا ہے استعمال کروایا ہے فلاسک سائلیج ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ منرلز ہیں اور پاپسن بائنڈل وغیرہ ہو گیا وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں صحیح اگر ہم دودھ پروڈکشن پر بات کی جائے تو یہ پاکستان میں بہت اچھا پر فارم کرنے والی گائے ہیں اور نئے ڈیری فارمر کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر کام کرے تو بہتر ریزرڈ لے لکھتا ہے ہاں جی بہتر ہی انفید ہے صحیح اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ بتانا چاہیں کہ اگر نئے فارمر اس گائے پر کام کرتا ہے تو اس کو کیا نوازمات پورے کرنے چاہیے جانور کافی سینسٹی بائی بائے سیکیورٹی کا خاص خیار رکھیں ٹھیک ہے اور ڈائیٹ کے حوالے سے چیک کریں جانور کو کیا کھا رہا ہے یہ سارا کچھ اپنے زیر نگرانی میں کریں صحیح جانور ایڈیسٹ ہو جاتا تو پھر کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں صحیح تو یہاں سے اس کی جو اگلی بریڈ ہے وہ آسانی سے اویلیبل نہیں اٹھیکی مللہ یہ کہ یہاں سے اگر لینا چاہے بھی بندہ کسی بھی پاکستان کے اندر یہاں سے لے سکتے ہیں لیکن آپ کو کہتا ہے جو بھی بندہ جانور نکالتا ہے تو وہ لو قوائٹی والے نکالتا ہے اچھے جانور کوئی نہیں دیتا کوئی بھی نہیں دے رہا اس لئے لوگ بہر سے مغواتے ہیں پھر انہوں نے اپنی نسل کو آگے بنانا ہوتا ہے صحیح بہت شکریہ ڈہٹ صاحب آپ لوگوں کے لئے بھی اگر آپ دیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری جو سٹارٹ کی انفرمیشن وہ آپ تک پہنچائی گئی ہے ڈہری فارمرز کے لئے ہالنڈ سے امپورٹ ہوئی گئے آپ کو دکھائی بھی اور اس سے آگے کے تمام جو چیزیں ہیں وہ کیسے کرنی چاہیے ہیں ان کو فالو کر لیں تاکہ آپ کا جانور سیکیور رہے اور ایک آپ اچھا جو بزنس ویو ڈہری فارمنگ میں بھی کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقے موسیقے